اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے خصوص سے ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیعی دماغ کا خیص خبریں آپ کے لئے ہیں دو خبریں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے آسل زردالی سے متعلق اور پنجاب کے لینڈ مافیا سے متعلق جو پنجاب حکومت کے معاملے میں اس وقت سب شامل ہیں وہ آپ نے بچوں کی پویم سنی ہوگی فائف لیٹل منکی جمپنگ آن دا بیٹ اصل میں یہ سارے جمپنگ کر رہے ہیں بیٹ پر جتنے پی ڈی ای میں نا کچھ کرنا انہوں نے نہیں ہے اور ان کے پاس کئی کام رہ نہیں گیا اسی جمپ کرنا رہ گیا بیٹ پر تو یہ فائف لیٹل منکی ہیں چلیے اگر آپ یہ دیکھیں تو ہم نے آپ کو پہلے بھی خبر دیتی کہ گورنر کو گورنر آج لگانا وزیراعلا ڈی نوٹیفائی کرنا یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے اور یہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی نہیں یہ صرف ڈرامے اور میڈیا میں جو دو عرب کے اشتہارات ہیں صرف وہ ہی چل رہے ہیں وہ وہ آپ کے سامنے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دو عرب روپے بول رہے ہیں میڈیا کے اندر آپ کے تمام جس کو خود ساکتا ہم کہتے ہیں کہ نیشنل میڈیا ہے اب نون لیک کی قانونی ٹیم نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور رونے نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ دیکھیں یہ سارا غیر آئین کام ہے آپ کی گلے پڑ جائے گا تو ایسا نہ کریں عدالتوں میں چل جائیں سپیکر کی رولنگ کے خلاف یہ قانونی ماہرین نے مشہورہ دیا ہے اور یہ پیغام گورنر کو کہیں سے دے دیا گیا ہے کہ جناب کوئی بھی غیر آئین کام نہیں کیجئے گا یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا آپ کے یہ عمل سے آپ کے لئے تو معاملہ خراب ہوگا لیکن وفاقی عقوبت کے لئے اور زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ذرا احتیاط کریں ہلکہ ہاتھ رکھیں اور قانونی طور پر آئینی طور پر مسئلے کو حل کریں اچھا اب تحریک انصاف اور قاف لیک نے بھی اپنی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے تمام قاف لیک پر کل ان کے ارکان نے ہم نے آپ کو بتایا تھا میڈیا چینل پر بھی سن چکے ہیں اعتماد کے اظہار کر دیا ہے تحریک انصاف نے بھی اپنے ارکان اعتماد اور ادم اعتماد کے سلسلے میں مکمل طور پر تیار کر لیئے جو بیرن ملت ہے ان کو بھی بلا لیا گیا ہے اور وہ تیار ہیں اپنی get ready to any situation اب اندازہ کریں کہ گورنر راؤس پر آج اعتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا حفاظتی اعتماد کر دیا گیا ہے رینجرز کو وہاں اف سی کو تائنات کیا گیا ہے گورنر راؤس پر وفاقی عقوبت نے آرڈر جاری کر دیا ہے لیکن تحریک انصاف کے فرمات چودری کہہ چکے ہیں کہ پبلک اب سوموٹو لے گی تو پبلک کیسے سوموٹو لے گی وہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک باب بتاؤں ایک لینڈ مافیا ہے جس پر بھاری انویسٹمنٹ کی ہے پنجاب حکومت پنجاب کی شریف خاندان نے یعنی نون لیگ نے وہ کیونکہ ایک مافیا ہے اس کو آپ شریف خاندان کہہ رہے ہیں کہ مافیا کہہ سکتے ہیں بیرل یہ لوگ کہتے ہیں اس لینڈ اربو روپے کی انویسٹمنٹ ہے جس پر سارا لگ گیا ہے اور وہ باقاعدہ کل رات میں ان کا اجاز ہوا ہے جس میں انہوں نے اس سارے ماما کو کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ہے اگر پنجاب حکومت نہیں گئی اور شہباز شریف کا بیٹا حمزہ وزیرالہ جسے حمزہ شریف بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھرگی کا کاروبار ہے وہ آکے بیٹھ گئے تو بہتر ہوگا ونہ یہ سارے انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی اور جہانگیر ترین نے واضح طور پر کہہ دیا میں سٹر موائل کا حصہ نہیں بنوں گا میں سیاست سے بالکل کنارہ کا شک تیار کر چکا ہوں میں بہت زلیل ہو چکا ہوں مسیح ضلیل ہونے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے اور وہ ہڑ چکے ہیں اب زرداری صاحب نے جو آپ کو پتا ہے مفاہمت کے بادشاہ ہیں انہوں نے جس ہوتل میں فائیو سٹار میں کمرے بکیے تھے وہاں سے بھی اپنی ریزرویشن ختم گرا دی ہے کیونکہ ان کو کئی بن نیرا مفاہمت کے بادشاہ کے مفاہمت جو اس وقت کہیں گھومنے چلی گئی ہے اور وہ بہرحال ملنے رہی ہے وہ ان کو وہ اس طرح ہے بلی کی طرح آپ دھونتے رہ جائیں اور وہ بیٹھ کے نیچے جا کے چھپ جائیں تو کیسا نکالیں گے اس کو بیٹھ کے تو وہ مفاہمت کے بادشاہ کی جو وہ مفاہمت ہے وہ اس طرح بیٹھ کے نیچے چلی گئی ہے بہرحال وہ دھون رہے ہیں اس کو اب مل جائے تو اگر آپ لوگ پتا ہے تو بتائیے اب پنجاب کی بھی تاریخ ہے وزیرالہ گورنر سب کے سب کا فیصلہ دالت میں پنجاب میں کوئی رولنگ ہو کیونکہ امران خان کو تسلیم نہیں کرنا امران خان کو تسلیم کریں گے تو پنجاب سے نکل جائے کہ وہ کہہ گا کہ میں وزیرعظم ہوں تو فیصلہ بھی میرا ہوگا جب وزیرعظم میں ہوں تو ذمہ داری بھی میلوں گا ایسا نہیں ہوگا کہ میں وزیرعظم ہوں اور فیصلہ کوئی اور کریں صرف امران خان کو روکنا ہے کیا یہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں ہوگا کوئنڈر آس پہ آج اتجاج ہے پی ٹی آئی کا دیکھتے ہیں کہ بران خان صاحب کیا سرپرائز دیتے ہیں اور حماد علی صاحب کا سوموٹو عوام لے گی عوام کیسے سوموٹو لے گی تو وہ ذرا دیکھئے گا اور آج کا جو ہمارا رات نو بجے کا خصوصی پرورگام ہوگا اس میں ہم آپ کو بہت اچھی ایسی دلچسپ خبریں دیں گے کہ آپ خود آپ حیران ہو جائیں گے تو ہمارا پرورگام رات نو بجے کا ضرور دیکھئے گا آج کے خصوصی ریپورٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ عنہ کے بعد